بدلتے موشم میں جلاسپتال میں ان دنوں سردی خاصی جھکام والے مریضوں کی سنکھیاں میں اضافہ ہوا ہے اور مریض لمبی لائن لگا کر اپنا اپچار کرانے کو مجبور ہے جس کے سمبند میں جلاسپتال کے ایمڈی میڈیسین ڈاکٹر بی کے سمن نے بتائے کہ اس سمیں موسم میں بدلاؤ کے قارن اور امت سے لوگوں میں بخار خاصی سردی جیسے انفیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے پرتے دن مریضوں کی سنکھیاں میں بڑھوتری ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ مریضوں کو سافدھانی برتنی کی صلحہ دی جا رہی ہے تتہہ جلاسپتال میں ان کا اپچار بھی کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کرنا کی تیسرے لہر کے آنے کی سمبھاونا ہے اس لیے کوویڈ پروٹکال کے نیموں کا پالن کرتے رہیں ڈاکٹر وی کے سمن نے کہا کہ دھوک میں زیادہ ناغوں میں بہت ضروری ہو تبھی گھروں سے سوٹی کپڑا پہن کا باہر نکلیں اور بھیل بھاڑ والے علاقوں سے بچیں تتہہ دوا کے علاوہ گھرے لو اپچار لیتے رہیں روز صبح صام لاغ اور الائچی کا کاڑھا بنا کر سیون کریں تتہہ صبح صام گنگنے پانی کا سیون کریں اور اس سے گلالہ بھیگ لیں تتہہہ اپنی صحت کا دھیان رکھیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جلاسپتال کے ایم ڈی میڈیسن فیجی شین ڈاکٹر بی کے سمن نے کہا موسیقی موسیقی ابھی موسام میں بنا کر رہے ہیں جا کڑی بھوب نکل رہی ہے بی apprent بیچ میں بارس ہو جان رہی ہے موسیقی موسیقی جو کوئی دور آساب دھانی بڑھت رہے ہیں دنسی بانے آرہے ہیں موسیقی بڑی سکس موسیقی موسیقی موسیقی